اس میں historical materialism کے تین لاز کی بات کی ہے پہلا قانون جو ہے پہلا لاز جو ہے کہ economy ہی ہے جو بناتی ہے history کس کی history topic ہی ہے نا historical materialism یہ material ہی ہے یا economy ہی ہے جو history بناتی ہے کن کی قوموں کی societies and civilizations کی جیسے میں نے کافی قوموں کے جو example لیا تھا سب سے زیادہ میں خود سے پراباو تھوں جو ایجپٹی کی قومیں ہیں مصر جہاں پہ pyramids آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا pyramids کے بارے میں کافی documentaries ہے جہاں پہ فیراؤن جو آتے تھے ریمسس 1 ریمسس 2 ریمسس 3 ریمسس 3 کے ساتھ حضرت موسیٰ نے بھی جنگ کی تھی تو ان کا جہاو جلال کتنا تھا کہ اتنی عظیم و شان ان کی civilization تھی کتنا پیسہ material sonar اور ہیرے جوارات ان کے پاس تھے تو یہ سارا کچھ کس پہ depend کرتا ہے according to carl marx وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کھیل بس اکنامی پیسے اور material کا ہوتا ہے یہ پہلا قانون historical materialism دوسرا یہ کہا تھا ہم نے کہ humans differ from animals because they can produce their own material needs انسان اور ہائیوان میں carl marx کے مطابق صرف فرق اتنا ہے کہ انسان خود اپنی material needs کو بنا سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ مارکٹ میں دیکھیں گے ہزار لاکھوں کرونو پروڈکٹس ہم یوز کرتے ہیں صبح سے شام تک اگر یہ پروڈکٹس نہ ہوتے تو ہماری life بالکل I believe کہ 100% impossible ہے without these پروڈکٹس modern man cannot survive without production without the manufacture of پروڈکٹس جو ہم صبح سے لے کر شام تک use کرتے رہتے ہیں تیسرا اللہ what is available to a society determines what it becomes کہ ایک society وہی بنتی ہے اس کا culture tradition اس کا ریتی رواج اس کے گھر بنانے کا طریقہ کھانے کا طریقہ ان کا جو لباس ہے ان کے شادی بیعہ وغیرہ rituals everything یہ یہ بھی depend کرتا ہے کہ وہ society کے پاس کیا material available ہے امریکہ والے جو ہے وہاں کی عورتیں mini skirt پہنتی ہیں jeans پہنتی ہیں اور وغیرہ جو ان کے پاس جو ان کا culture ہے گھرگرستی کا libelی ہود کا pattern ہے وہ ان کے material کے جو وہاں ان کو material available ہے وہی ان کا culture بنتا ہے وہی ان کی society بنتی ہے یہ کارمارکس کا ماننا ہے میں نے لاداک کی example دی تھی کہ لاداک میں کمبل اورتے ہیں ہم پہرن پہنتے ہیں اسکیمو لوگ jacket پہنتے ہیں وہ بھی فار والا jacket جو animals کی خال ہوتی ہے وہ پہنتے ہیں because وہاں پہ ان کو وہی چیز available ہوتی ہے اسکیموز کے پاس یاک available نہیں ہے تو otherwise وہ یاک کا ہی استعمال کرتے یاک کا اون یا یاک کی جو skin ہے اس کو اپنے کپڑے بناتے کیونکہ وہاں پہ یہ چیز available نہیں ہے اس لیے وہ وہاں سے جو ان کے available reindeer ہوتا ہے ایک جانور reindeer کی خال پہنتے ہیں تو یہ اس لیے ہر ایک society وہی بنتی ہے جو ان کے پاس material available ہوتا ہے تو یہ جو theory ہے historical materialism کی اس کو clearly جو پوری detail کے ساتھ explain گیا گیا ہے یہ کبھی objective exam میں question آ سکتا ہے کہ کہاں پہ کس کتاب میں in which book the theory of historical materialism has been explained اس کتاب کا نام جو تھا a contribution to the critique of political economy وہ اس کا نام تھا a contribution to the critique of political economy 1859 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی اور اس کتاب میں کتاب سے پہلے ایک preface ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا books کو جب آپ پہلے پہلے دو تین pages اس کے turn کرتے ہیں وہاں پہ اس کا preface ہوتا ہے دی باچہ جسے بولتے ہیں یا کشمیری میں گوڑکات تو وہاں پہ اسی preface کے اندر یہ اس کتاب کی اس preface کے اندر یہ جو theory ہے اس کو discuss کیا گیا ہے اس کے اب جو ہے there are four fundamental concepts of historical materialism وہ آپ کو سمجھنے پڑھیں گے چار concepts important ہے four fundamental concepts of historical materialism پہلا means of production دوسرا relations of production تیسرا modus of production چوتھا forces of production ابھی production کا لافظ جو ہے بار بار کالماک سیوز کر رہے ہیں because جب ہم بات کرتے ہیں نا economy کی یا جب ہم بات کرتے ہیں material کی تو اس میں naturally obviously زیادہ جو ہے کس کی طرف ان کا اشارہ ہوگا وہ ہوگا اسی چیز کی طرف جو اس وقت گھٹ رہی تھی پوری دنیا میں کیونکہ industrial revolution آپ نے سنا ہوگا french revolution american revolution scottish revolution german revolution تو پوری دنیا میں industries پھیل رہی تھی industrialization بہت عام ہوئی تھی تو industrialization کی وجہ سے ہی سارا کش جو ہے اسی کے پس منظر میں انہوں نے ساری اپنی theories کو relate کر کے explain کیا ہے جیسے انہوں نے دو classes کی بات ہے class and class conflict آپ کا topic ہوگا اس کے بعد اس میں سمجھاتے ہیں کہ جو society ہے society میں main دو types of people ہوتے ہیں ایک تو ہوتے workers جو کام کرنے والا طبقہ ہوتا ہے دوسرے ہوتے جو ان کو کام ان سے کام لیتے ہیں that is capitalists امیر لوگ یا یوں کہیے ان کے الفاظ میں برگیوسی and proletrate برگیوسی means جو امیر ہوتے ہیں اور proletrate means جو گریب لوگ ہوتے ہیں poor have's ya or have not's تو کول ملا کر ان کی ریفرنس انہوں نے دیکھا کہاں پہ تھا یہ دو طرح کے لوگ ہوتے workers and capitalists انہوں نے industries میں ہی دیکھا تھا ان کا ریفرنس پورا انڈسٹری میں ہی تھا اس لیے انہوں نے سب سے important جس چیز کو مانا وہ دو چیزوں کے ایک تو economy اور دوسرا material ہے تو پہلے ہم نے کئی بار کہا لیکن کس جو example کو اٹھا کے انہوں نے ان چیزوں کے explain کے example تھی industries and production کیونکہ industries میں productors بنتے ہیں material بنتا ہے جو material ہم use کرتے ہیں یہ material material بار بار car marks کہتے ہیں تو اس کا اس سے آپ کو یہ چیز اشارہ ملنا چاہیے کہ آپ ہی خود اپنی life میں میں نے پچھلی بار بھی ایک آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا سا دھیان لگائیں آپ صبح سے شام تک آپ کن کن چیزوں کا use کرتے ہیں کیا کیا چیزیں میں تھوڑی سی آپ کو گنماؤں گا کہ صبح آپ اڑتے ہیں پہلے you need to go to the bathroom bathroom میں آپ soap use کرتے ہیں tooth brush use کرتے ہیں tooth paste use کرتے ہیں اور پہلے جس پہ آپ سوئے ہوتے ہیں وہ بستر ہوتا ہے وہ بھی ایک material ہی ہوتا ہے وہ کپڑے سے بنتا ہے اس کے لئے بھی چار پانچ items کی عوشکتہ پڑتی ہے بنانے کے لئے production کے لئے تو ابھی آپ نے soap لگایا وغیرہ سب کوئی ڈیو لگایا اس کے بعد آپ ناشتہ چاہے کرتے ہیں واقعی روٹی شوٹی کھاتے ہیں اس کے بعد کپڑے لگاتے ہیں کپڑے ہی آگئے another material کھانا پینا this is another material for shelter clothing کی بات پہلی کارمارکس نے پہلی قانون میں کی تھی تو یہ چیزیں یہ materials ہم روز بروز use کرتے رہتے ہیں پھر آپ کو بیگ اٹھائیں گے اور کالیج نکلیں گے اس میں بکس ہوں گے اس میں پین ہوگا آپ جوتہ پہنیں گے یونیفارم پہنیں گے پھر گاڑی میں جائیں گے یہ گاڑی بھی material ہے آپ کی انفارم کتاب یہ بھی material ہے تو منز آپ material ہے یہ یہ actually it is a challenging question جو کارمارکس نے پوچھا ہے ان کو جنہوں نے ان کا criticism کیا ان کو جو کہتے ہیں کہ یہ ایک کیا نام ہے ان کی تھیری جو ہے یہ تھوڑی سی ایک religion کے اعتبار سے ایک disturbance کرتی ہے sociological thought میں یا means society کو انڈرسٹین کرنے میں لیکن actually آپ خود ہی دیکھئے میں نے پہلے با پہلے لیکچر میں کہا تھا that کارمارکس is the most relevant sociologist میری حساب سے تو سب سے جاریلیوان material کو نکالو اب یہ challenge میں کرتا ہوں on behalf of کارمارکس آپ material کو اپنی life سے نکالو آپ کہتے ہیں نہیں material سب کچھ نہیں ہے اگر material سب کچھ نہیں ہے تو آپ خود ہی جن چیزوں کا میں نے نام لیا toothpaste ڈیو اگرہ جو make up shape آپ لگاتے ہو everything ان سبھی چیزوں کو آپ باہر نکالو آپ اپنی life سے ان کا use مت کرو میں نے اس کو اٹھا کے پھینک لو پھینک دو پھینک دینے کا مطلب کیا ہے آپ ان کو پھینک نہیں سکتے ایک پہلی پہلا challenge یہ ہے آپ ان کو پھینک ہی نہیں سکتے ان کو کتنی چیزوں کو باہر نکالو اس کے لیے وہ possible تب ہے جب آپ خود ہی ان چیزوں سے باہر نکالو گی اس کے لیے آپ کو سارے کپڑے شپڑے پھینک کے کیا نام ہے ادھر پہاڑ پہ جاؤ پہاڑ پہ بیٹھو آپ maybe totally naked something like that چونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی material use کرنہی ہوگا is it possible for you to survive and to live categorically not it is not possible you cannot survive without material یہ materialism کو سمجھنے کا ایک optimistic طریقہ ہوتا ہے rather than کہ ہم کارل مارکس کو criticize کریں گے اور ان کو بولیں گے کہ ان کی تھیری absolute ہے ان کی تھیری irrelevant irrelevant کبھی نہیں تھی نہ تب تھی نہ آج ہے نہ آگے ہوگی material is everything money is everything on which the whole world is running right now today آج کی date میں تو یہ اس لیے انہوں نے production کے related کچھ چار fundamental concepts بتائے means of production اس کا مطلب ہوتا ہے کی جو production ہوتا ہے اس کو کن چیزوں سے چلایا جاتا ہے اس کے means کیا ہوتے ہیں production کے production کے means ہوتے ہیں machinery اس کی means ہوتے ہیں land اس کی means ہوتے ہیں animals material جو کچھ آپ فیکٹریز میں یا گھر پہ بھی یا کوئی بھی چیز منداری کے اعتبار سے کسی چیز کو بنانے کے لئے جو آپ استعمال کرتے ہیں جیسے راشن آپ بناتے ہیں ہم چاولیں بناتے ہیں چاولیں بنانے کے لئے ہم tractors کا use کرتے ہیں animals کا use کرتے ہیں جو ox ہوتے ہیں وغیرہ تو سارا کچھ ان سب چیزوں کو ہم means of production کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے اس میں دوسرا concept that is relation of production کیونکہ یہاں پہ جو production میں actually یہ جو کام ہو رہا ہے یہ پھرشتے نہیں کر رہے ہیں انسان کر رہے ہیں اور انسان کے درمیان relations important ہوتی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ relations بھی پھر تین قسم کی ہوتی ہے relations of production ایک تو owner کی non-owner کے ساتھ relation دوسرا owner کی owner کے ساتھ یعنی کہ factory مالک ہے ایک factory مالک ہے دوسرا factory مالک ہے ان کے آپس میں ایک ڈیل ہوتی ہے ان کا business ہوتا ہے تو owner-owner relationship تیسرا ہوتا ہے labor to labor relationship اور چوتھی میں نے اس میں relationship خود ایڑ کی ہے وہ ہوتی ہے owner to labor ایکچولی جس کے اوپر پوری کی پوری کارمارکس کا thought اور theories آدھارت ہے اونر کی labor کے ساتھ relationship تو چار therapist کی آپ کی relations of production ہوتی ہیں تیسرا جو concept ہے that is modes of production انہوں نے actually production کی یا types of production بولی ہے یا types of society بھی بولی ہے چار societies یا چار modes of production کی بات کی ایک ancient mode یا ancient society پہلے ancient society ہوتی تھی ancient طور طریقے تھے ancient حساب سے پرانے طور طریقے سے کاشتکاری ہوتی تھی چیزیں بنائی جاتی تھی ہاتھ سے وغیرہ وغیرہ وہ ancient پرانی society ہوا کرتی تھی اس کے بعد دوسرا mode آیا tribal پھر لوگوں نے tribes بنائے الگ الگ ہوئے اپنا جیسے اپنے Arab world سے جو ہے اگر آپ مکہ مدینہ کی ہسٹری دیکھو گے وہاں پہ قریش تھے وہاں پہ بہت ساری بڑی بڑی قومیں تھی الگ الگ tribes تھے الگ الگ قبیلوں کے لوگ رہتے تھے اور پھر tribal mode of production اس کو بولتے ہیں یا tribal society بھی آپ بول سکتے ہو تیسری جو ہے that is feudal feudal جیسے آپ نے movies میں دیکھا ہوگا ایک سوریا وانشی کے نام سے ایک movie آتی ہے امتہ بچن کی یا آپ نے movies میں اکثر یہ تھاکور صاحب کا concept سنا ہوگا وہاں پہ یا جاگیردار یا کیا نام ہے ایسے ہی جو بڑے بڑے زمیندار صاحب آپ نے سنا ہوگا فیوڈل نظام میں ہوتا تھا کہ جب tribal society ایکچولی تھی tribal society میں tribal ایک دوسری کے ساتھ جنگ جدال کرتے تھے جنگ میں جو tribe سٹرانگ آ جاتا تھا دوسری tribe کو مار دیا جاتا تھا اور ان کی ساری ان کی عورتیں ان کی زمینیں ان کا راشن crops وغیرہ انس کو قبضہ کر لیتے تھے تو نیچرلی یہ ایک ڈرائب تو سٹرانگ بن جاتا تھا اس پہ میں آپ کو ایک movie recommend کروں گا لیکن کمزور دل والے اس کو نہ دیکھیں movie کا نام ہے the ECU کر کے ایسا کچھ نام ہے ایکلپٹس وہ کر کے اس کا movie کا نام ہے apocalypse sorry مجھے یاد نہیں آرہا تھا apocalypse اس کا movie کا نام ہے a p o ap o c a l y p s e apocalypse apocalypse کر کے ایک movie ہے میں نے ایکچولی اس کا نام لکھا تھا کسی sheet پہ تو وہ sheet ہی غائب ہو گئے میرا تو اس میں دکھایا جاتا ہے apocalypse میں کہ پرانا جب بہت سارے tribes ہوا کرتے تھے وہ tribes کیسے ایک دوسری کے ساتھ جنگے کرتے تھے پھر ایک tribe دوسری tribe کو مارتا تھا یہاں سے کوئی اور powerful tribe آتا تھا اس کو مارتا تھا پھر ایک actually ایک tribe ایسا نکلتا تھا جو سب سے مینہ سب سے powerful ہوا کرتا تھا ایپوکیلپس ایپوکیلپس ایپوکیلپٹو کر کے نام ہے ایسا آپ چک کیجئے ای پی او سی ایپوکیلپٹو یا ایپوکیلپس کر کے ہے یہ میں کنفرم کر کے آپ کو مزید دوبارہ بتاؤں گا تو وہاں پہ point یہ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھو گے ٹرائبل وار کیسے ہوا کرتے تھے بہت سارے وارز ہوتے ہیں ہوتے تھے تو ان کی وجہ سے نیچرلی ایک نا ایک tribe تو پھر powerful نکل کے آئے گا اور وہی زمینوں پہ قبضہ کرے گا اس کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے تو وہی پھر next stage of جو societies آیا next stage of production وہ فیوریل پروڈکشن میں وہی لوگ پھر کیا بنگے بڑے بڑے زمیندار اب جب ٹرائبل نظام ختم ہو گیا اب وہ ننگے تو نہیں پھریں گے اب وہ تیر کمان تیر کمان تو نہیں چلائیں گے سو سال دو سو سال جب گزر گئے societies میں change آگئی تو پھر کیا نام ہے وہ لوگ ہی زمیندار بن گئے اور یہ یہی ایکچولی ہسٹری ہے کشمیر کی بھی کشمیر میں جن لوگوں کی پاس جو بڑی بہت زمین ہے اس کا کارن یہی ہے ایکچولی ان کے جدہ اجداد جو تھے انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ کر کے وہ انگوٹھے شنگوٹھے لے کے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ کوئی بھی ریونی رکارڈ اٹھا کے دیکھ لو کسی بھی اپنے گاؤں میں سب سے بڑا زمیندار ہو اس کی ہسٹری فیملی ہسٹری دیکھئے آپ اور آپ کو کارن باکس کی بات بلکل سچن ثابت ہو جائے گی یہ تفتہ تیسرا اس میں پیوڈل موڈ آف پروڈکشن ہے پیوڈل سوسیٹی اور پھر اب جب پھر سے مزید سوسیٹی ترقی کرے گی آپ موڈرن سوسیٹی آگئی آپ موڈرنیزیشن آگئی تو وہی جاگردار لوگ جو پیوڈل نظام میں جاگردار کہہ رہاتے تھے یا تھاکور کہہ رہاتے تھے وہی آپ آج موڈرن سوسیٹی میں کیپٹالسٹ ہوں گے وہی بڑے بڑے فیکٹریز کے مالک ہوں گے اور اس میں آپ ایکزامپل لے سکتے ہیں انہتناکی یہی میں کارل مارکس کو ریلیٹ کر کے آپ کو گھرونڈ لیول کی ایکزامپلز دیتا ہوں آپ جو بھی انہتناک میں بڑے بڑے بزنسمن ہیں کامل مسالے والے ہیں یا کسرو بردرز ہیں یا لون ہارڈ ویر ہیں ان کی پورا پوری پوری آپ جھنم کو لیے اٹھا کے دیکھ لو دیکھو کہ ان کے پاس پیسہ اتنا کیسے آیا how is it possible کہ وہ لوگ اتنے امیر ہیں ان کے پاس کھربو ڈالرز ہیں لیکن ان کے ہمسایہ جو ہے وہ بیچارہ ادھر مزدوری کر کے اپنا دو سو چار سو پہنچ سو روپے کماتا ہے تو یہ ڈسپیریٹی کیوں ہے اس پہ آپ کو کھوج کرنی چاہیے پرسنا لیول پہ ایکسپیرین اس کا جو ہے ریسرچ کرنا چاہیے یہ تو تھا تیسرا کنسپ کیا نام ہے ہسٹواریکل میڈیلیزم کی احتباس ہے مورزہ پروڈکشن چار تھا جو کنسپ ہے that is فورسزہ پروڈکشن اب اس پروڈکشن کو جو یہ میڈ سارا کچھ فیکٹریزم کا نظام چل رہا ہے اس کے لیے کچھ فورسز بھی ہوں گے اس کے لیے اس کو چلاتا کون ہے کون سے ڈیفرنٹ سورسزہ پاور ہیں اس کے وہ اس میں آتے ہیں اس میں لیور آتا ہے اس میں آپ کا فیول آتا ہے جیسے کول ہے پیٹرولیم ہے کہنا نام ہے ڈیزل ہے کیروسین ہے مطلب جو ایکچولی انرجی کو پریڈوس کرنے کے لیے سورسز یوز ہوتے ہیں اور پاور ہے اور بیسلی الیکٹریسیڈی سے آپ بولتے ہو یا میشینیری ہے اس کو کارلو مارکس نے کہا فورسز آف پروڈکشن تو یہ تھی چار کونسپٹس جو ہسٹورکل میٹریلیزم میں انپورٹن تھے اب اور کچھ ہم کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو جو ہے ڈسکس کریں گے میرے حساب ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کونسپٹس میں نے لکھے ہیں کہ جیسے ہریفیکیشن ہے سرپلس ویلو ہے پاپرائزیشن ہے تیسرا چوتھا ہے فیٹیشیزم آف کموڈیٹیز مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ٹیچر کالیجز میں یہ چیز بڑھاتا ہے یا آپ شادی آپ کو کتابوں میں ہی ملے گا I don't think so اس پر بیسک جو ہوتا ہے that is کلاس ان کلاسلس سوسائیٹی یہ کارمارکس کی مطلق آپ کو کتابوں میں ملے گا لیکن یہ کونسپٹس میں نے چن چن کے کتابوں سے جیسے اس کے چوہدری کی میرے پاس ایک کتاب ہے thinkers and theories in sociology from com to gideners اس کے چوہدری وہ کسی جگہ ایویلیبل نہیں ہے آپ کو ڈہلی میں تریموردی لیبری کر کے ایک ممبائی میں ہے سوری وہاں پہ جا کے آپ کو ملے گی یا ڈہلی انویسٹی کے اندر ملے گی اور دوسری جو کتاب ہے ایچ ایم جوانسن وہ میں نے ریفر کی ہوئی ہے اس کے لیے اور تیسرا فرانسز ابراہم کی یہ کتاب آتی ہے وہ میں نے ریفر کی ہے اس کے لیے اور اس کے بعد جو ہے اور بھی ایک دو کتابیں ہیں جیسے ideology and ideologies and theories in sociology یوگندر سنگھ کی کتاب ہے میں یہ کتابیں اس لیے بہت بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو انڈسٹین ہو جائے کہ کتنے کتابیں پڑھنی پڑھتے اس چیز کو ہم انشاءاللہ کل کنٹیونی کریں گے جو میں نے بہت ساری بکس سے نکالے ہیں میں نے کل بھی کچھ بکس کی نشاندھی کی تھی آپ کے سامنے تو وہاں سے میں نے نکال نکال کیونکہ سمجھا ہے پوری طرح سے تو آپ کو میں بہتر سمجھو گا ان کنسپٹ اس کے بارے میں آپ کو knowledge ہونی چاہیے پہلا کنسپٹ جو ہے that is reification r-e-i f-i c-a-t-i-o-n reification کا کنسپٹ یہ ریلیٹ کرتا ہے جو ہم نے کل four fundamental کنسپٹ کی بات کی تھی جہاں پہ دوسرے نمبر پہ relations of production ہم نے کہا تھا کہ جو production process ہوتا ہے سارا manufacturing process یا جہاں پہ دو طبقے ہوتے ہیں ایک capitalist جو factories اور companies کا مالک ہوتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے owners میں ان دو classes کے بارے میں کارور مارکس نے بات کی ہے لیکن پھر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ relations کئی طرح کی ہو سکتی ہیں جیسے owner کی relation with non-owner یا owner relationship owner and laborer relationship یا تیسری laborer and laborer relationship جو تھا owner and owner relationship تو کئی طرح کی social relationship جسے آپ کہتے ہیں جو پھر اور first semester میں سلبس میں ہوتا ہے social relationship یا جس کو آپ social structure کہتے ہیں جو پیٹرن ہوتا ہے کہ society میں بہت سارے انسان ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کوئی teacher ہے کوئی doctor ہے کوئی student ہے کوئی کسان ہے کوئی house lady ہے تو کوئی بچے ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں تو ان کے یہ جو ہے سارا جو society کا جو جسے ہم کہتے لہو لنگر یہ جو چل رہا ہے یہ کاروان چل رہا ہے اس میں انسان ہر ایک انسان کو ہر ایک دوسرے انسان کے ساتھ ایک relationship pattern ہوتا ہے اور وہ کسی بھی nature کا ہو سکتا ہے جیسے ہمارا دکاندار کے ساتھ ایک economic relationship ہوتا ہے bank کے ساتھ ایک economic relationship ہوتا ہے ایک college میں teachers یا دیگر جو ہمارے students colleagues ہوتے ہیں classmates ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا academic relationship ہوتا ہے ایسی طرح سے ہمارا جو family میں بھی relationship ہوتے ہیں جیسے کوئی آپ کا چاچا ہے uncle ہے وہ بھی جسے ہم social structure کہتے ہیں آپ کسی گاڑی میں چڑے تو اس driver کے ساتھ آپ کا temporary relationship قائم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے customer ہو یا client ہو یا اس کے passenger ہو وہ آپ کا driver ہے تو relationship economical ہو سکتی ہے psychological ہو سکتی ہے academic ہو سکتی ہے religious ہو سکتی ہے جیسے آپ کا اور آپ کے امام کے ساتھ یا جو ہمارے خطیب حضرات ہوتے ہیں تو یہ relationship ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں لیکن کارل مارکس نے انہی چار relationship کو important مانا کہ جو production process میں actually relationship کی چار کس میں ہوتی ہے owner کے ساتھ owner کی non owner کے ساتھ owner کی laborer کے ساتھ اور خود laborer کی دوسرے laborers کے ساتھ relationships اس کے بارے میں ہم نے کل ہی تھوڑا سا بات کی ہے تو اب جہاں تک یہ reification کا concept ہے reification کو کارل مارکس کہتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی تک یہ تو آپ کو پتا ہے کہ production process ہوتی ہے industrialization میں جو products بن چیزیں بن تی ہیں یہاں پہ صرف products نہیں بنائے جاتے ہیں بلکہ ایک society میں اور production process میں ہر جگہ ایک اور بھی production ہوتی ہے کس چیز کی ایک اور بھی چیز ہے جس میں production ہوتی ہے کس کی production of social relations یہ بہت important concept جہاں پہ کارل مارکس نے ایک technical explanation دی ہے کہ social relationships ہوتی ہیں سماج میں different types of social relationships جیسے میں نے ابھی examples دیں آپ کو تو social relationships بھی produce ہوتی ہیں society میں اور پھر یہ die out بھی ہوتی ہے means رشتے بنتے ہیں اس کو اگر سمپل الفاظ میں کہیں رشتے جو رشتوں کا تانہ بانہ ہوتا ہے رشتوں کی network ہوتی ہیں رشتے بنتے رہتے ہیں رشتے means die out ہوتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں for example رشتے بننے کا آپ نے college میں admission لیا وہاں پہ آپ کے friends بنے teachers کے ساتھ آپ کی interaction ہوتی ہے یا آپ کے بڑے بھئیہ ہیں ان کی شادی ہو گئی ابھی تک تو رشتہ کچھ نہیں تھا ابھی تک کوئی بھی آپ کے بھئیہ کے اعتبار سے کوئی ایسی in laws کی relationship نہیں تھی اب ان کی شادی ہو گئی تو نئے رشتے وجود میں آگئے یہ جو فوکس رہے گا وہ رہے گا economic relationships پہ economics and materialism پہ تو ان کا کہنا ہے کہ جو economic world ہوتا ہے materialistic world ہوتا ہے یہاں پہ there is also production of so many relationships new relationships نئے relationships جو ہے روز ہر روز بنتے رہتے ہیں اور پرانے ختم بھی ہوتے رہتے ہیں means ان کا کہنا یہ بنتے رہتے ہیں جیسے ہم نے کل کہ آپ کی آپ ایک فیکٹری اونر ہو اور آپ فر اگزمپل بسکیٹ بناتے ہو بسکیٹ کے آپ کی فیکٹری ہے تو روز بروز آپ کے رشتے بنتے جائیں گے نئے کسٹ کسٹمر کے ساتھ نئے ریٹیل آٹلیٹس کے ساتھ شاپ کیپر کے ساتھ جو ان کے تھکے دار ہے جن کے دورہ سے یا جو جو دسٹریبیوٹر جن کو آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ یا دوسری کمپنیز کے ساتھ آپ کا MOU بنتا ہے وغیرہ تو اس طرح سے کر کے نئے نئے ریلیشنشپ بنتے رہتے ہیں اس اکنومک وولڈ میں دوسرا کونسپ سرپلیس ویلیو اور یہاں پہ ایک چیز میں بیچ میں آپ کو بجاؤں گا کہ میں نے ان پوئنٹس کو ایسے آرڈر میں رکھا ہے ترتیب میں رکھا ہے کہ جو ایک سٹیپ کے بعد دوسرا دوسرا ultimately جو تھا ان کا thought تھا ان کی تھیاری تھی 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 وہ کیوں آئے گا اس کا پسی منظر کیا ہوگا اس کا back drop کیا ہوگا تو اگر for example یوں سمجھے اس کو دو چیزوں کو انہوں نے important معنی revolution کے لئے ایک یہ کہتے ہیں جو تھے دی ہے کلاس ان کلاس لیس سوسائیٹی یا کلاس ان کلاس conflict کی یہاں پر دو کلاس ہوتی ہیں workers and capitalists یا burguese and proletrates یا have and have not یا گریب اور امیر ان کے درمیان امیر گریب ان کو exploit کرتے ہیں ان کو wages کام دیتے ہیں ان کا خون چوزتے ہیں اور ultimately پھر ایک consciousness آتی ہے اور آنی چاہیے ایکچولی انہوں نے abruptly overthrow اور they will uproot the capitalistic system وہ capitalists کا نظام اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے capitalism کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے اور ایک classless society establish کریں گے by means of a revolution revolution کے امہ جم سے ایک بہت بڑا ایک global type of یا ایک علمگیر level کا revolution لائیں گے جس میں یہ capitalism کو destroy کر رکھ دیں گے اور classless society establish ہوگی جہاں پہ نہ کوئی امیر ہوگا نہ گریب ہوگا ہر ایک کے لئے ایک equal opportunity ہوگی and equal distribution of wealth کے بارے میں جو اکار مارکس نے کہا تھا وہ چیز ہوگی اس لئے revolution آئے گا تو اس لئے ان points کو ایک دوسری کے ساتھ relate کر آپ نکالتے ہو surplus کا مطلب ہوتا ہے جو کام کرتے ہیں تاٹا میں جو ورکرز کام کرتے ہیں ووڈ لینڈ میں مزدور لوگ کام کرتے ہیں ان کو ویجز بہت کام ملتے ہیں وہ کہتے کہ ان کو ایکسپوریٹ کیا جاتا جو ان کی ویجز ہونی چاہیے تھی جو یہ deserve کرتے تھے ان کو وہ نہیں ملتی ہے ان کا جو extra ہے ایک دن میں اگر ایک ورکر کام کرتا ہے تاٹا کی فیکٹری میں یہ صبح سات بجے سے شام سات بجے تک کام کرتے ہیں فیکٹری میں گاڑیاں بنانے کا کام فور ایک دن میں یہ اپنے 12 سے 14 گھنٹے فیکٹری کو دیتے ہیں اور دن میں ان کی پگار ہوتی ہے ہزار روپے لیکن ایکچولی جو یہ کام کرتے ہیں دن میں جو اتنی گاڑیاں بناتے ہیں اگر ہم اس حساب سے اس کا mathematical حساب لگائیں گے تو ان کی سیلری ہزار روپے دن پر دن نہیں ہونی چاہیے تھی یا تیس ہزار پر منت نہیں ہونی چاہیے تھی ایک لاکھ لیکن ہوتا کہ ان سے کام زیادہ لیا جاتا ہے ان کو ویجز کم دیے جاتے اور جس کا جو منافع ہوتا ہے سرپلیس ہوتا ہے سرپلیس ویلیو اس پر سے کون نکالتا ہے وہ فیکٹری کا مالک نکالتا فیکٹری جہاں پر پور بکم پور اور این بکم جس جب آپ گریب تبکے کو ویجز کم دیں گے ان کو ایک موقع نہیں دیں گے آپ یہ وہ اس لور میڈل کلاس سے کبھی میڈل کلاس اپر کلاس میں آئیں گے ہی نہیں ان کی ویجز اتنی ہوتی نہیں کہ یہ بھی گاڑی لائیں گے ان کا سٹینڈر بھی لائف سٹینڈر تھوڑا سا انکریز ہو جائے گا ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں تو نیچرل لائف لائف دوں گا جہاں پہ ہماری سٹون کوئری ہوتی ہے جس کو آپ کان کہتے ہیں جہاں سے پتھر نکالتے ہیں وہاں پہ میں میں نے observe کیا ہے جو ورکر آج سے دس سال پہلے یا بیس سال پہلے جب ہم آئی میں پڑھتے تھے جو ورکر وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ان کو ہمارے گاؤں میں سے بہت سارے ورکر وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کا سٹینڈر وہی مکان ہے مٹی کے مکان ان کا سٹینڈر اس سے اوپر کبھی نہیں گیا جس پریکٹیکل اوبزرویشن آیا یا مزدور لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے گاؤں میں جو دیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں کوئی کارمنٹرز کے ساتھ مزدوری کرنی جاتا ہے کوئی میسنز کے ساتھ جاتا ہے یا کوئی ایسے بھی دھاگوں سے سلے ہوئے ان کے کپڑے ہمیشہ ان کا وہ سٹینڈر آڈ جاتا ہے تو گریب گریب تر ہوتا جائے اور امیر نیچرلی مکیش امیر جو آرورل کے جو آئل ڈیلر آئل فیکٹریز کے آئل کمپنیز کے مالک ہے ان کا پیسہ پانی کی طرح ان کے اکاؤنٹ جمع ہوتا جاتا ہے اس کے بعد اور ایک پراسس ہوتی ہے جو ایک سائکولوجیکل پراسس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیٹیشزم فیٹیشزم آف کموڈیٹیز فیٹیشزم آف کموڈیٹیز فیٹیشزم کا سمپل آلفاظ میں میننگ ہوتا ہے ایک سائکولوجیکل ڈر ایک وہ احساس جو آپ کے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے یہ کس کو ہوتا ہے اس کی میں ایک پرٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں جب ہمارے پاس آپ کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی گاڑی آتی ہے یا کوئی فرنڈ لاتا ہے یا شوروم پہ ہم بڑی سی گاڑی دیکھتے ہیں جیسے ٹاٹا مضبوطی ہے کتنی فیچور سے کتنی اس کی گراؤنڈ کلیر سے وغیر وغیر یہ واؤ فیکٹر ہمارے موں سے نکلتا ہے اس گاڑی کو دیکھتے دیکھ کے ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے فیکٹری کا دومیننس آتی ہے کتنی بڑی فیکٹری ہے اس کو ہم پریز کرتے ہیں لیکن ایکشوالی اس کا مینفیکچر جو ہے کون ہے اس کا پریڈوسر جسے ہم کہیں گے اس کا کریٹر ہم کہیں کریٹر کون ہے اس کا فیکٹری کے مالک نے خود تو اس کو ہاتھ سے بنایا نہیں اس نے تک آپ کا پیسہ انویسٹی کیا ہوا ہے ایکشوال پریکٹیکل لیول پہ اس کے بنانے والے وہ ورکرز ہوتے ہیں یہ تو کارل مارکس کہتے ہیں یہی اسی چیز کا تو رونا ہے اس کے موں سے خود بھی واؤ فیکٹر نکالتا کہ کیا کمپنی ہے اس کے دماغ میں یہ بات نہیں کہ ایکشوالی اس پرڈکٹ کا کریٹر میں ہوں اگر میں کام چھوڑ دوں گا جیسے میں نے کولی نظام بچن کی دی گاڑی ہے کیسا جھوتے بناتے ہیں کیا ٹی وی بناتے ہیں کیا موبائل فون بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ورکرز کو خود بھی ہوتا ہے اندر سے جو ہونا تو نہیں چاہیئے تھا ان کو کانشیزم ہوئی نہیں چاہیی تھی لیکن ان کے من میں فیٹیشیزم آ جاتا ہے اور اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے اس پرڈکٹ کو ایسے ایک شو آف کے ساتھ ایک گلوری کے ساتھ لانچ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ایک فیٹیشیزم کریٹ ہو جاتی ہے ایک فالس کانشیسنس کریٹ ہو جاتی ہے اس سے پھر پروسیس اس کی وجہ سے ہوتی ہے اسے کہتے الینیشن الینیشن ان کو خود سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اپنے کام سے بھی اپنے پروڈکٹ سے بھی سارے سسٹم سے نفرت ہو جاتی ہے they get alienated they want to separate themselves from this type of horrors and this type of dictatorship and this type of atrocities جو ان پر ہو رہی ہیں alienate کرنا چاہتے خود کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور تب جا کے دوسرا جو سٹپ آئے گا کلاس کونشس شاید آتی ہے اسی انہی چیزوں کی وجہ سے جب ان کو ظلم ہوتا ہے وغیرہ کنٹینیوز لی الینیٹ ہو جاتے پھر کلاس کونش سٹپ آئے گا کلاس کونش نیس اب ان کو جسے کہتے ہیں پائیس پون اب یہ خود کو کیا نام ہے خود شناس جسے کہتے ہیں ان کو خود شناس آتی کہ ہماری طاقت کتنی ہم کام کریں گے تب کام ہوگا ہم پرادکٹس بنائیں گے تو تب پرادکٹس بنائیں گے ہم کریٹر ہیں اس کے اور ان کو کونشیس آتی ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہمارا کون چوس رہے اس کو کہتے کلاس کونشیس اس کی وجہ سے دوسرا سٹیپ کلاس کونفلکٹ پیدا ہوتا ہے یہ ورگر کلاس لیبر کلاس ہیو نوٹ کلاس ہیوز کی خلاف کلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں جنگ چھیڑتے ہیں اور چھیڑنی چاہیے ایکچولی یہ کارل مارکس کا ایک تھوڑ تھا کی یوں ہونا چاہیے تھا اب ہوا یا نہیں ہوا وہ دیگر ڈیبیٹ ہے اس پہ ہم آگے لیکچر ہے ڈیالیکٹکل میٹیلزم میں بات کریں کلاس کونفلکٹ جب ہوگا جنگ ہوگی ورکرز اور کیپٹلز کے درمیان اس کے بعد فائنیلی جس کا خواب کارل جہاں پہ کوئی بھیدباؤ نہیں ہوگا اکنومک ڈیسپیریٹی نہیں ہوگی کوئی اپر کلاس لوور کلاس میڈل کلاس نہیں ہوگا ایوری کلاس وی ایک وی ایوری بڑی بڑی ملائف سٹائل وی مونیٹری ایسٹ پرپرٹی سیم جو ایمپورٹن میڈیلزم کے پرسپیکٹی آج